اسلام علیکم ناظرین یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر سا کرتے چلیں کہ وفاقی حکومت نے پیٹرول پمس مالکان کا فی لٹر منافع مزید بڑھانے پر افتدائی رضا مندید حیر کر دی ہے ناظرین ملک بھر میں پیٹرول پمس بند ہیں پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسییشن کی جانب سے مطالبات نہ مانا جانے کے خلاف ملک بھر میں ہڑتال کی جا رہی ہے اور کراچی سے لے کر گلگل بلتستان اور ازاد کشمیر تک سوائے چند ایک پیٹرول پمس کے تمام پیٹرول پمس بند پڑے ہیں ملک کے مختلف شہروں میں پیٹرولیم پمس بند ہونے کے باعث عوام کو شدید پرشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ جن شہروں میں چند ایک پیٹرول پمس کھلے ہیں وہاں گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں تہام اب ایک خبر سامنے آئی ہے ذرائع کا وطانہ ہے کہ وفاقی حکومت نے پیٹرول پمس مالکان کا منافع مزید بڑھانے پر اتدائی رضا مندی ظاہر کر دی ہے ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے پیٹرول کی فی ریٹر قیمت پر 85 پیسے کے بجائے ایک روپے منافع بڑھانے کی پیشکش کی گئی ہے جبکہ ڈیزل پر 60 پیسے کے بجائے 70 پیسے منافع بڑھانے کی آفر بھی کی گئی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرول پمس مالکان کی جانب سے منافع مزید بڑھانے اور فوری واضح نوٹیفکشن جاری کرنے پر زور دیا جا رہا ہے ہر وقت بار خبرینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور سات گھنٹی کے بٹن کو لازمی سے کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر خبر سب سے پہلے